بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام کاشف ربانی ہے میں آج آپ کو ڈی ایچ اے لاہور فیس سیون کا جو کمرشل ایریا ہے اس کے بارے میں ایک ڈیولپمنٹ پرائیس اپ ڈیٹ کے بارے میں ڈسکاس کروں گا آپ کا کوئی بھی ریزیڈنشل پلوٹ یا کمرشل پلوٹ ڈی ایچ اے لاہور میں فیس سیون میں یا ڈی ایچ اے کا کسی بھی ایریا میں آپ اگر اس کو بیچنا چاہ رہے ہیں خریدنا چاہ رہے ہیں یا اسیسمنٹ بھی لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں سکرین پر دیے گئے ہیں ہمارے کانٹاک نمبرز پر ڈی ایچ اے لاہور فیس سیون آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت ہپننگ جگہ بن گئی ہے اور کنسٹرکشن کے لیے تو آپ سمجھیں کہ ایک پیرادائز بنا گیا ہے وہاں پر اینڈ یوزر اور بیلڈر دونوں جو ہیں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اب ابیسلی جب ایک ریزیڈنشل کمیونٹی بنے گی یا بنتی جائے گی تو پھر اس کے بعد اس کی جو کمرشل ایکٹیوٹی ہے وہ بھی سٹارٹ ہوتی ہے اور کمرشل کا جو رینٹل انکم ہے یا جو پروفٹ ہے یا جو پریمیم ہے وہ تب ہی آئے گا کہ اگر لوگوں کا ادھر فوٹ فال بنتا ہے لوگ اگر وہاں پر خریدنے کے لیے آتے ہیں بائنگ کے لیے آتے ہیں سیلنگ کے لیے آتے ہیں تب آپ کو ایک اچھا جو ہے انسینٹیف ملتا ہے ویوز آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ ماب کے اوپر آپ دیکھیں گے ڈی اے چھ لاہور کا فی 7 آگے اور اس کے جتنے کمرشل بلوکس ہیں جس رہاں سی 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 ای ون سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پھر سی سی ٹو ہے سی سی ہے سی 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 سکس تک ہے تو ان سب کو آج ہم انڈویجول طور پر اس کی ایک پرائیس اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ماب کے اوپر آپ دیکھیں گے یہاں پر چار مللہ کمرشل اور آٹھ مللہ کمرشل کی کیا پرائیس سی 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 ای ون سے سٹارٹ کرتے ہیں ویوز چار مللہ کا جو پرائیس ہے وہ تقریباً آپ کو یہاں پر ساڑھے پانچ سے چھ کروڑ پر ملتی ہے سی سی ای ون کے اندر اور آٹھ مللہ کا جو کمرشل پلوڈ ہے وہ آٹھ ساڑھے آٹھ کروڑ پر آپ کو کمرس کمیاں پر پرائیس ملتی ہے یہاں پر سی سی ای ون میں بہت زیادہ گین آئے کمرشل کے اندر یہاں پر بینکس آگئے ہیں یہاں پر ایک جلال سنس جو بیکری ہے وہ آگئی ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایک سپر سٹور اور باقی کچھ جسنا کی چیزیں ہیں تو یہ فیس سیون کیو بلوک کے بلکل ساتھ آتا ہے کمرشل سی سی ای ون تو سی سی ای ون کمرشل جو ہے وہ پہلا زون ہے فیس سیون کا کمرشل کا اور بڑی تیزی سے ڈیویلپٹ ہو رہا ہے اور میرے خیال میں کہ اس وقت انویسمنٹ پورٹی ویو سے اگر آپ نے رنٹل انکم لینا ہے تو فیس سیون سی سی ای ون کا جو کمرشل ہے وہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے سی سی ای ون کے بعد اب بات کرتے ہیں سی سی ای ای ٹو کمرشل کی ڈی ایچے فیس سیون کا جو سی سی ای ٹو کمرشل ہے یہ وائی بلوک کے اندر آتا ہے آپ میپ کے اندر دیکھیں کہ وائی بلوک بڑا پرومننٹ بلوک ہے مین روڈ سے ڈیریکٹ اس کی اپروچ ہے یہاں پر مکڈاللز آ گیا ہوئے فیول پاپ آ گیا ہوئے دو تین اور یہاں پر چیزیں ہو رہی ہیں تو وائی بلوک کے بلکل مین ڈیٹسو فٹ روڈ پر نیچے کی طرف اس کی دو ہزار کی نمبریں کے اندر سی سی ای ٹو کا کمرشل آتا ہے اور بیورز یہ جو کمرشل ہے یہاں پر چار مللہ اور آٹھ مللہ دونوں کی کٹیں گے آٹھ مللہ جو ہے یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ پرائیس ہو گئی ہے اس وقت مین پارکنگ پر روڈ پر لوگ دس دس کروڑ بھی مانگ رہے ہیں ایک کلائنٹ ہے وہ گیارہ کروڑ بھی مانگ رہے ہیں اور منیمم جو ہے وہ آٹھ کروڑ ہے یعنی کہ آٹھ کروڑ سے دس ساڑھے دس کروڑ کا ریٹ ہے آٹھ مللہ کمرشل کا اور جو چار مللہ کمرشل ہے وہاں پر بھی لوگ زیادہ مانگ رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ پرائیس تھوڑی سی ہائی ہے ساڑھے چھے کروڑ پر اب اگر آپ نے ایزا انویسٹر پیسے خرچنے ہیں اور کمرشل بائے کرنے ہیں تو سی سی اے ٹو کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پرائیسز بہت زیادہ ہیں سیلر اگر آپ ہیں تو اچھی بات ہے آپ زیادہ پیسے مانگ سکتے ہیں لیکن خریدار نہیں ہے اس وقت اور ساڑھے چھے سات کروڑ میں اگر کسی نے چار مللے کا کمرشل خریدنا ہے تو ڈی ایچ اے فیس سکس میں سی سی اے ٹو میں اس کو کمرشل پلوڈ مل جاتا ہے ساڑھے چھے کروڑ پرے گا جو کہ بلکل ریڈی ہے وہاں پر امیجیٹلی کنسٹرکشن آپ کر سکتے ہیں رنٹل انکم فوری طور پر لے سکتے ہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی جو پرائیس ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے سی سی اے ٹو کمرشل کی سی سی اے ٹری کمرشل دیکھیں آپ نیکسٹ آ جاتا ہے فیس سیون کے اندر یہ جو وائی بلوک کا ایریا کے ساتھ ایکس بلوک ہے ایکس بلوک کا جو نیچے والا ایریا وہ ہے پورشن آپ میپ کے اوپر دیکھیں ایکس بلوک میں نے ایکچلی دو کمرشل آ جاتے ہیں ایک سی سی اے سکس ہے سنگتپورہ کمرشل جو کے اوپر مین روڈ کے ساتھ آتا ہے اور مین جو وہ ڈرین ہے اس کے نیچے جو ہے گریویارڈ سے اوپر والا جو ایریا وہ چھوٹا سا کمرشل ہے پتہ نہیں ڈی اے چھ نے کیوں اتنا کمرشل یہاں پر دیا ہوئے وہ سی سی اے ٹری کمرشل ہے اور سی سی اے ٹری میں جو کمرشل میں قیمت ہے وہ ساڑھے تین ساڑھے چار کروڑ کی ملتی ہے آپ کو چار مللہ کمرشل کی یہاں پر تقریباً چار مللہ کے کمرشل پلاؤڈز ہی ہیں سی اے سی اے ٹری کے بھی اندر آن گراؤنڈ تین چار کمرشل پلازاز بن گئیں لیکن یہاں پر ابھی تک کوئی ایسا ایکٹیوٹی نہیں شروع ہوئی رینٹل انکم آپ کو اتنا کوئی اچھا یہاں پر خاص ملتا نہیں ہے ایک بات آپ کو بتانی بڑی ضروری ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ کمرشل کٹنگ کوئی بھی ہوتی ہے جی وہاں پر اچھا ریٹرن تب ہی آپ کو ملتا ہے جب ایک دماؤ سوسائیٹی ذرا تھوڑی ثرائیونگ ہو جاتی ہے فیس سیون کے اندر ایسا کا بے تہاشا کنسکشن ہو رہی ہے انڈ یوزر بھی ہے بیلڈر بھی ہے اور ایک کمیونٹی بندی جا رہی ہے لیکن تین سال کا ٹائم پیریڈ سیف سائیڈ پر مجھے لگتا ہے ابھی بھی لگے گا کہ یہاں پر کوئی پروپر کمرشل ایکٹیوٹی جو ہے وہ شروع ہو سکے فیس سیون ٹی بلاک میں کار فور سٹور جو ہے وہ کھل گیا ہے اس کے علاوہ کچھ اور گروسی سٹورز ہیں مین دپارٹمنٹل سٹورز ہیں وہ اوپن ہوئے ہیں فارمیسی سٹورز ہیں لیکن جو مین کمرشل چلتا ہے وہ آپ کا چلتا ہے کہ برینڈ سے بینک سے ریسٹورانٹ سے وہ ابھی فیلحال فیس سیون کے اندر اس وقت نظر نہیں آ رہے اور اگلے تین سال کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ٹائم پیرینڈ میں آپ کو یہ چیزیں وہاں پر مل جائیں گے سی سی اے کمرشل تھری کے بعد آپ دیکھیں کہ سی سی اے ان کا جو کمرشل فور ہے یہ فور کمرشل جو ہے برکی روڈ کے ساتھ آ رہے ٹی بلاک کے ساتھ ڈی ایچ اے فیس سیون ٹی کے ساتھ باؤنٹری کے پر آ جاتا ہے یہ یہاں پر چار مرلہ آٹھ مرلہ کا کمرشل پلوٹ ہے یہاں پر بھی قیمت کافی کم ہے حالانکہ یہاں پر انہوں نے پوزیشن اناؤنس کیا ہوئے ساڑھے ساڑھے تین چار کروڑ سے منمم پرائیس سٹارٹ ہوتی ہے چار مرلہ کمرشل کی اور جو آٹھ مرلہ کمرشل ہے وہ بھی بہت اچھی پرائیس میں آپ کو مل جاتا ہے تقریبا ساڑھے چھ ساتھ کروڑ کے اندر آپ کو پوزیشن پلوٹ مل جاتا ہے برکی روڈ کے ساتھ فیس سیون ٹی بلوک کے اندر سی سی فور کمرشل کے اندر یہاں پر بھی لوکیشن اس کی اچھی ہے برکی روڈ سے بھی ڈائریکٹ اپروچ ہے فیس سیون کے اندر ایک بڑی دست مرلہ کی کمیونٹی ہے نیچے اس کی وجہ سے بھی یہ کمرشل کافی چلے گا لیکن جس طرح میں نے آپ بتایا ہے کہ ابھی کم از کم تین سال کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ منمم لگے گا کہ یہ کمرشل کے اندر کوئی ایک ہلچل شروع ہو کوئی ایک ایکٹیوٹی شروع ہو تو اس وجہ سے جو ہے نا جی یہاں پر بائنگ اور سیلنگ ہوتا رہی ہے لیکن آپ اگر آج خرید رہے ہیں تو آپ کے سامنے یہی پلان ہونا چاہیے کہ آپ نے دو سے تین سال کے لیے اس کو ہولڈ کرنا ہے یا اگر آپ پوزیشن پلوٹ خرید لیتے ہیں تو اس کی آپ کنسٹرکشن کریں اور اس کی کنسٹرکشن کر کے آپ اس کو رنٹل انکم وہاں پر اس کی بنائیں سی سی اے فور کے بعد ایک چھوٹا کمرشل ہے سی سی اے فائی فیس سیون یہ بسیکلی یو بلوک اور ٹی بلوک اس کے بالکل ساتھ آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ پانچ ملنا کی یہ کمیونٹی بھی ہے فیس سیون میں جو کہ پوزیشن پلوٹس ہیں جہاں پر سوا ایک کروڑ کا ایک کروڑ تیس چالیس لاکھ کا رنٹ ہے یہاں پر جو پرائیس آپ کو ملتی ہے ویورز وہ تقریباً کوئی سوا چار ساڑھے چار پونے پانچ کروڑ کی ملتی ہے سی سی اے فائی کے اندر بھی ٹھیک ہے کمرشل میرا اتنا کوئی ہائیلی ریکمینڈڈ نہیں ہے کیونکہ مین اس کی کوئی اپروچ نہیں ہے اور بالکل ریزیڈنشل پلوٹس کے اندر ایک اس کے چناؤں کے اندر آیا ہوئے اس کے گھراہوں کے اندر اور لاسٹ میں ویورز ہم بات کرتے ہیں کہ سی سی اے سکس جو سنگت پورا کمرشل ہے دی اے چھے نے اس کو کلیر کر آیا اور پھر یہاں پر کمرشل فائلز بہت سال چلتی رہی اب انہوں نے آن گراؤنڈ اس کی جگہ دے دی ہے لیکن ابھی تک فیلحال پوزیشن نہیں ہے اس کی باؤنٹری وال بنائی ہوئی ہے جس کے اندر اس کے اندر کنسکشن ورا ہو رہی ہے روڈز بنا دی ہیں پول سائنز لگا دی ہیں اور میرے خیال میں اب اگر کہیں پوزیشن دے گا دی اے چھے فیز سیون میں کمرشل میں تو وہ سی 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 اے سکس کے ایریا میں دے گا سی سی اے سکس کا جو کمرشل ہے پرسنلی میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت زیادہ بڑا کمرشل تو ہے لیکن دیکھیں کمرشل جو ہے نا وہ چلتا ہے اپنی لوکیشن سے اپنی اپروچ کی وجہ سے کوئی ڈائریکٹ اپروچ دی اے چھے نے اس کو نہیں دی بجائے اس کے کہ ایکس بلوک میں ڈیرٹس او فٹ روڈ کے اوپر اس کو سے نیچے سے کنیکٹ کی ہے ادوائز ریزیڈنشل آپ کو گلیوں سے گزر کے اس کمرشل کے اندر جانا پڑے گا تو یہ ایک مجھے ڈیس اڈوانٹیج جو ہے وہ نظر آتا ہے اس کمرشل کا اور جب ہزاروں گھر بن جائیں گے تو آبیسلی پارکنگ کا سب سے بڑا مسئلہ رہے گا یہاں پر اور جو فیسنگ ریزیڈنشل گھروں کی طرف کمرشل ہوں گے اس کے اندر بہت زیادہ ایشو رہے گا کیونکہ پرائیویسی کا مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کے گھروں کے سامنے جو کمرشل ہوتے ہیں وہ آبیسلی اتنے زیادہ لکریٹیو نہیں ہوتے فیس سیون سی سی اے سکس سنگتپورہ کمرشل میں بھی چار مللہ کی کٹنگ ہے اور چار مللے کا کمرشل پلوٹ یہاں پر آپ کو تقریباً پانچ ساڑھے پانچ کروڑ روپے کا ملتا ہے ایک دو کارنر بک رہے ہیں وہ چھے کروڑ مانگ رہے ہیں لیکن خریدار کوئی نہیں ہے تو ریالیسٹک اس کی جو پرائیس ہے وہی پانچ ساڑھے پانچ کروڑ روپے آ ہے کمرشل پلوٹ کی ویرز آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے ڈی ایچ اے لہور فیس سیون کے اندر جو کمرشل بلوکس ہیں اس کے اوپر ایک پرائیس اپ ڈیٹ آپ کے سامنے رکھا ہے اپنی اپنا انیلیسیس بھی رکھا ہے کہ کون سے کمرشل ذرا زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں کہاں پر ذرا زیادہ رینٹل انکم مل سکتی ہے اور آبیسلی جو ہمیں سمجھ نہیں آرہے like as a consultant جو میرا point of view ہے میں نے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے آپ کی اگر اس میں کوئی ریزننگ ہے یا انگر آپ کوئی فردر discuss کرنا چاہتے ہیں اپنی کمرشل کوئی پراپٹی ریزیڈنشل کی assessment لینا چاہتے ہیں buying selling کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیا گئے ہمارے contact numbers پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مزید update کے ساتھ آپ کے ساتھ next videos میں ملاقات کریں گے آپ اپنا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ